والدین اور اولاد کا رشتہ مضبوط کیسے ہو تو آپ کو سیکھنا چاہیے کہ کمیونکیشن کس طرح سے امپروف کی جائے آپ کو کوئی بھی بدحال گھران اگر نظر آئے گا تو اس پر آپ کو خراب کمیونکیشن نظر آئے گی آپ کو کوئی بھی خوشحال گھرانا نظر آئے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کی بھی اچھی کمیونکیشن ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد زبیر اور مرسل موجود ہے نظرین آج ہم بات کریں گے کمیونکیشن کے بارے میں کہ بچوں سے کس طرح کمیونکیشن بات چیت کو امپروف کیا جائے بہتر کیا جائے نظرین ہم کہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں دنیا کہتے ہیں کہ every problem is communication problem اگر آپ کے علیشن میں کوئی بھی problem ہے تو اس کی وجہ ہے کمیونکیشن آپ کو یہ پتہ نہیں ہے جس شخص آپ کو بات کرنی ہے اسے بات کس طرح سے کی جائے جل لوگوں کو بات کرنی آتی ہے وہ اپنے رشتے کو بہت زبردست طریقے سے مضبوط کر لیتے ہیں ہر خراب رشتے کے پیچھے آپ کو خراب کمیونکیشن نظر آئے گی ہر اچھے رشتے کے پیچھے آپ کو اچھی کمیونکیشن نظر آئے گی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ماں اور اولاد یا والدین اور اولاد کا رشتہ مضبوط کیسے ہو تو آپ کو سیکھنا چاہیے کہ کمیونکیشن کس طرح سے امپروف کی جائے آپ کو کوئی بھی بدحال گھران اگر نظر آئے گا تو اس میں آپ کو خراب کمیونکیشن نظر آئے گی آپ کو کوئی بھی خوشحال گھران نظر آئے گا تو ظاہر سی بات اس کی بھی اچھی کمیونکیشن ہوگی تو کہتے ہیں کہ ایوری پرابلم اس کمیونکیشن پرابلم اور اگر حالات خراب ہو چکے ہیں تو اب یہ بات جان لیجئے کہ جب دو ممالک لڑتے ہیں جنگیں کرتے ہیں جنگیں کرنے کے آج وہ بیٹھتے ہیں بات چیت کرنے کے لیے اور بات چیت کے بعد مسائل حال ہو جاتے ہیں اگر آپ کو اس بات کا خرشہ ہے کہ تعلقات آپ کے خراب ہو رہے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ تو بہتر کر لیجئے کمیونکیشن بہتر کر کے اور اگر آپ کو ڈر ہے کہ مستقبل میں تعلقات خراب ہو جائیں گے تو آج کمیونکیشن بہتر کر لیجئے حال ہے کمیونکیشن کے اندر تو وزیہ متائیں درہا زبردست طریقوں پہ جن پہ آپ عمل کر کے اپنی کمیونکیشن بچوں کے ساتھ اچھی کر سکتی ہیں اور سے بچوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ آپ کی پوری فیملی کے ایک سٹرونگ بانڈنگ ہو سکتی ہے تو پہلا کام کیا کرنا ہے آپ نے کھانا ایک ساتھ کھانا ہے لیکن یہ بہت اہم بات ہے یعنی ایک دستخان پہ یا ڈائن ٹیبل پہ ایک ساتھ کھانا کھانا ہے جو برکتے ہوتی ہیں تو الگ ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ اس پہ ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے اس کے الگ مرضے ہوتے ہیں بچے اپنی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں ہم اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس دوران یہ یاد رکھیں کہ بہت سے گھروں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر پرابلم ڈائننگ ٹیبل پہ ڈسکس کیا جاتا ہے جو انتہائی غلط بات ہے کھانے کے دوران کبھی بھی کوئی نیگیٹیو بات نہیں ہونے چاہیے یعنی ماں بھی بچوں کو شکریتے کھانے پہ کر رہی ہوتی ہیں یا بچوں کو پرابلم ہوتی ہے وہ کھانے پہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں نہیں وہ ٹائم ہے انجوائے کرنے کا آپ نے باتیں کرنی ہے تو ایک دوسری کی اچھی اچھی باتیں کرنی ہے اپنے باتیں کہنا ہے آپ بہت اچھا کھیل کھیل سکتے ہیں اس میں ہم اکثر کرتے تھے کھانے کے دوران اپنے باتیں کہیں اپنے باتیں کہتے ہیں شکر گزاریا کھیل بالکل دیکھیں مسروف دنیا ہے بعض اگر آپ تین ٹائم کے کھانے کے ساتھ نہیں کھا سکتے ہیں دو ٹائم کے کھانے کے ساتھ نہیں کھا سکتے ہیں تو کم ہز کم ایک ٹائم پہ کھانے ایک ٹائم پہ کھانے سکون سے بیٹھ کے یعنی جیسے صبح اکثر بہت سے گھروں میں ناشتر ساتھ کے لیے آتا ہے جلدی ہڑا ہڑی میں کھانے ہیں سکتے ہیں ہونے باتیں ساتھ بھی کھانے ہیں اور خراب بھی کر دیا کم تو ایک وقت کھانے ساتھ بیٹھ کے کھائیں اس ٹائم کے اندر کوئی شکوے شکایت کوئی کمپلین نہیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے صرف اچھی اچھی بات ہے ایس ہوتے ہیں یا تو اسے مصروف ہوتے ہیں بچوں کو ہماری ٹائم نہیں دے رہے ہوتے ہیں بعض وقت ایک دوسرے کو بھی ٹائم نہیں دے رہے ہوتے اس لیے ہم میرے دیکھتے ہیں گانے سن رہے ہیں اپنے دنیا میں مقن ہیں مبال میں لگے میں ایک دوسرے کو وقت نہیں دے رہے ہیں ابھی ہم نے بڑی لمبی ٹریبلنگ کی تھی یعنی ہم اپٹ آباد سے پہلے کراچھی گیا اپنی ہی کراٹی سے ہم اپنی ہی گاڑی میں اور ہم نے اس دران گانے نہیں سنے ہم نے دوسرا کام نہیں کیا سوائے اس کے کہ ہم نے بچوں کے ساتھ ایک بہت اچھا وقت گزارا بلکہ ہمارے ساتھ تو ایک بڑا عجیب و غریب سین ہوا جب ہم یہاں سے جا رہے تھے ملتان پہنچنے والے تھے بڑی زبرد پلاننگ دیکھیں ایک انسان پلاننگ کرتا ہے ایک اللہ تعالی کی پلاننگ ہوتی ہے ہم نے پلاننگ یہ کیا تھا ملتان جانے کے بعد ہم کسی بھی ریسٹ ہاؤس میں رکھیں گے اور وہاں پہ رات گزاریں گے ہم بڑے مزے سے جا رہے تھے اب ملتان سے پہلے ہمیں نظر آیا ایک باغ کنوں کا باغ یہ بھی آپ کو بتاؤں بڑی مزیگی چیز تھی تو ہم نے جب گاڑی سائیڈ میں رکھی موٹر وے پہ نیچے راستہ جا رہا تھا اور بار ہٹی بھی تھی آپ نے دیکھا کہ موٹر وے پورے موٹر وے بار لگی ہوتی ہے جس سے باہر نہیں آسکتے لیکن وہ بار ٹھوٹی بھی تھی ہم جو ہے میں حادیہ اور علی ہم چلتے ہو چلے گئے باغ کے اندر اب ہم دھونڈ رہے ہیں کوئی بندہ ہمیں نظر آئے ہم اس سے بات کرنے کہ ہمیں کینو چاہیے ہرمین بھی آپ کے ساتھ علی بھی ساتھ ہرمین اور علی حادیہ ہم نے کہا ہے ہرمین اور علی تو ہم جب وہاں پہنچے تو ہم دھونڈنے لگے بندہ کون ہے کون ہمیں ملے گا اب بچے کہیں ماما بس ہم توڑ کے کھا لیتے ہیں وہ یہاں پیسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں میں نے کہا نہیں بیٹا تے کرنا ضروری ہے خیر ہمیں ایک بندہ ملا ان کا نام تھا اسرار حسین تو میں نے ان سے کہا ہے ہمیں کینو چاہیے جتنے کھانے کھاؤ ہم نے کہا نہیں نہیں پیسے لے لو میں نے پیسے دینے لگا یقین کریں لوگ بہت اچھے ہیں پاکستانی ہم تو پاکستانی کو جانتے ہیں تو پاکستانی بہت اچھے ہیں بہت کوپریٹیو ہیں کچھ پریشانی کی ویسے ان سیکیورٹیز کی ویسے کبھی وہ غلط کام کر لیتے ہیں ان جنرل وہ آپ کو اچھے ملیں گے محبت کرنے والے اسے ہم سے پیسے نہیں لیے خیر وہاں مارا ایک گھنٹہ لگا ہمیں خوب کھائے تشورے کی چوائیں اور جب وہاں سے نکلے ملتان تک ہم پہنچے مغریب ہو گئی تھی موٹر وے بند ہو گیا خطرناک وقت ہمیں بتا جل رہا تھا کہ کراچی پہنچنے میں ساڑے دیس گھنٹے ہیں ہم موٹر وے سے باہر نکلے ساڑے پندرہ گھنٹے ہیں یعنی جیٹی روٹ سے ہم جاتے تو ہمیں ساڑے پندرہ گھنٹے لگتے ہیں یعنی موٹر وے بند ہیں اب جیٹی روٹ سے ہمیں ساڑے پندرہ گھنٹے لگیں گے ہم لوگ شروع میں اگدم سے دچکا لگا لئے پھر ہم نے سوچا کہ ہم اس وقت کو کیسے انجوائے کریں اب ہم نے بچوں سے سوال کرنا شروع کیا رات کا وقت تھے دھن تھی اس وقت جنوری کی بات ہے دھن میں جا رہے ہیں اور موٹر وے ہے ٹرافک بے انگم سا ٹرافک ہے ہم نے اب ہم بچوں سے بات کرتے ہیں کہ اس موٹر وے آنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوا ہمیں اللہ کا کن باتوں کو شکر ادا کرنا چاہیے اب ہم نے شکر ادا کرنا شروع کیا بچوں نے بڑی سبردست زبردست مثالیں دینا شروع کی کہ ہمیں کلچر سمجھنے کا موقع مل رہے ہیں ہم نینی چیزیں دیکھ رہے ہیں ہم کبھی زندگی میں چیز نہیں دیکھتے ایک جگہ گھڑ بن رہے ہیں تو وہ بھی بنتا ہو دیکھ رہے ہیں اونٹ گاڑی جا رہی ہے اور وہ پیچھے گننے ہی گٹائی ہوتی ہمیں گننہ میرا بہت سارا ہم نے اس راستے کو زائی نہیں کیا ایک ٹاف ٹائم کو شکر گزاری کی ورے سے اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ اللہ اس نے ہمیں بات سکھائی کہ شکر کرو ہم نے شکر کیا اور ہم نے ایک بہترین کمیونکیشن کی ورنہ عام دور پر کیا ہوتا ہو سکتا ہے کہ میں غصے میں آئیتا میں ایریٹیٹ ہوتا خراب ڈرائیبنگ کی ورے سے لوگ کیسے ڈرگاڑی چلا رہے ہیں لمبا راستہ ہو گیا بغیرہ بغیرہ نہیں دیکھیں جب آپ موف کر رہے ہوتے ہیں واک کر رہے ہیں ٹریبل کر رہے ہیں بس میں ہیں ٹرین میں ہیں اپنی گاڑی میں ہیں کہیں بھی ہیں آپ کے پاس بات چیت کرنے کا موقع ہوتا ہے نئی نئی چیزیں نظر آری ہوتی ہیں آپ مختلف موضوعات پر بات کر سکتے ہیں تو ایسی سیٹویشن میں ایک خاتون کو میں نے ایک دفعہ موقع میں نے مشورہ دیا وہ گجرات کی خاتون تھی بہت اچھی خاتون کیونکہ میرے حضرت مجھ سے بات ہی نہیں کرتے وہ ایک پڑی دیکھیں خاتون نے میں نے کہا اچھا آپ لوگ کئی بہار جاتے ہیں کہہ لیں گے ہاں میں جب وہ ڈرائیف پہ جاتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں کہہ لیں گے ہاں جب ہم بہار ہوتے ہیں دونوں اکیلے ہوتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں بہترین ہو گیا تو اب موقع نکالیں ہفتے میں ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ ساتھ نکلیں شاپنگ کرنے کے لیے کسی کام کے لیے کوئی سا بہانت تلاش کریں کہ آپ دونوں ساتھ بہار نکلیں یقین کریں بڑا فائدہ ہوئے اس مشورے سے کیونکہ جب وہ دونوں ساتھ ہوتے تھے تو دونوں باتیں کیا کرتے تھے خیر کمیونکیشن امپروف کرنے کا ایک بہترین راستہ کیا ہے کہ جب آپ سفر کر رہے ہو یا موف کر رہے ہو یا واک کر رہے ہو یا کوئی سامان خریدنے جانے ہوں باتیں کرتے ہوئے جائیں اس وقت آپ کو باتیں کرنے کے موضوعات خود نظر آ رہے ہوں گے جی بچے آپ تو اس پر بہترین بہترین تقریر کر دیئے کہ گاڑی میں جاتے ہوئے یا ویسے ہی بچوں صاحب جب بگ گزارے تو کس طرح سے بات کرنے چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی ان کے سر پر سوار نہ رہیں یعنی کمیونکیشن کے لئے یہ بہت اچھا ہے بہت اہم اصول ہے بلکہ کہ آپ ہر وقت ان کے سر پر سوار نہ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کس سے باتیں کر رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں نظر رکھتے ہی چاہیے لیکن ان کے سر پر سوار نہیں ہونا چاہیے بہت زیادہ تنقید نہ کریں ان کے نظر ڈسٹرپ نہ کریں چوتہ پوائنٹ کھولی کتاب بن جائیں یعنی بچوں سے اپنے بچوں سے اپنے باتیں جوانی کی باتیں بچوں سے اپنے بچوں سے اپنے بچوں سے اپنے باتیں لیکن ان کے سر پر سوار نہیں ہوئے ہیں کہ ہم تو یہ کرتے تھے اور تم یہ کر رہے ہو اس پر کہیں کھین نہ کھین تنقید اور نسیہت ہو دل جنگ ہے دلچسپ واقع ہے کوشش کریں پوزیٹی واقع ہے جس میں اپنے تکلیفوں کا بھی ذکر کر سکتے ہیں لیکن تکلیفوں کا ذکر اس طرح نہ کریں بچوں کے وعدے آپ کی اس لئے بچوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ دلچسپ واقع نحن اپنے والدین کی بچپن کے واقعات میں ہم ابھی بھی بچپن کے واقعات سناتے ہیں ہم بڑے خوش ہوگا سنتے ہیں اببو سنایا کرتے تھے ہم گھنٹوں سنا کرتے تھے بلکل ہم 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 نہیں تمام بچے پیسند کرتے ہیں اپنے ماں باپ کی بچپن کی باتوں کو سننے میں تو بچوں کے ساتھ میں کھولی کتاب بن جائیں بتائیں کہ آپ کیا تھے لیکن ایسی باتیں جو نیکیٹیو باتیں آپ کے ہر انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں باگیا اللہ والے کے بلکل ایسا ہی ہے بچوں کی تفہلنگز کو محسوس کرنے کی کوشش کریں دیکھیں ناظرین ہم بڑے ہو جاتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں ہماری کیا فیلنگز تھی اور ہمیں بچوں کی فیلنگز نہیں لگی ہوتی ہیں بچوں کچھ الگی محسوس کر رہے ہیں جب ہم اس عمر سے گزر رہا تھے ہم بھی ایسا ہی محسوس کرتے تھے لیکن ہم اس عمر سے گزر چکے ہیں اس لئے ہمیں اپنی فیلنگ سیاد نہیں ہیں اس لئے بچوں کے ان فیلنگ کا حیال رکھیں احساس کریں کہ بچے بھی احساس رکھتا ہے اس کے بھی جذبات ہوتے ہیں اس کو اپنی طرح کرنے کوشش نہ کریں چھوٹی چھوٹی بات پر خوشش جاتا ہے اگر آپ چھوٹی سی گالی کے لئے رو رہے ہیں تو سوچیں کہ وہ کیوں رو رہے ہیں جس طرح آپ کے لئے بڑی گالی امپورٹن ہے اس کے لئے چھوٹی سی گالی امپورٹن ہے اس لئے بچے حسد کر رہے ہوتے ہیں کسی ہوں رہے ہوٹے ہیں آپ نظرے کے لئے شروع اس سے آپ کے خاص تعلق کر رہے ہیں بھائی ایسے ہوتا ہے得سان انسان بچے ایسے ہوتا ہے تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ ابھی بچے ہیں آپ بڑے ہوگا ہیں بہا نہیں ہیں ان کرنے مواسولیت کو انجوائے کرنے ان کی تکلیفیں ان کیjenigen کے سابقے سیapatب ان dicträchl Tiny یہ فضول بات پر غصہ کر رہے ہیں بچے ان ہی باتوں پر غصر کرتے ہیں بچے ان ہی چھوٹی باتوں پر پریشان ہوتے ہیں خیر بچوں کی فیلنگ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے نیکس پوائنٹ ہے ہمارا ون آن ون ٹائم دیں یعنی اکیلے میں وقت دیں آپ کے لئے دو یا تین بچے ہیں تو کوشش کریں کہ ہر بچے کو کم از کم دس منٹو اکیلے دیں آپ اس کو سنیں اس کی بات کو سمجھیں تو بچے ہی بنانے بچے ہر کے ساتھ سامنے بات کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں وہ چاہرے میں آپ سے اس کے ساتھ سب چکانا چاہ رہے ہیں بلکل دس منٹ ہی بچے ہی چکر لیں بیس منٹ دیں دیا شروع کریں گے تو بیس کو durچتا جائیں گے اچھی بات ہے یہ بات ٹھیک کہہ رہی ہے آپ سن کو اس وقت دے گے وقت دیل میں تینجھیں گے آپ کو باتوں میں مزی جائے گا آپ کو بیس منٹ دیا پتنے جائیں گے اور اگر آپ 8-10 بچے ہیں تو سب کو 10-10 منٹ دیں کوئی مسنے لیے بات نہیں ہے نیکس پوائنٹ ہے سننا ضروری ہے ناظرین واقعی میں یہ حقیقت ہے کہ اچھی بات چیت کے لیے سننا بہت ضروری ہے ہم سمجھنے کہ امیونکیشن کا شاید یہ مطلب ہے کہ ہم اپنی سناتے رہیں نہیں اصل بات سننا ہے بچے کو سننے کیوں کہنا کیا چاہ رہا ہے رشتہ مضبوط کرنے کا جو ایک بہت موسر ذریعہ ہے وہ سننا ہے اور سننے کا مطلب ہے آپ اس کو رسپیکٹ دے رہے ہیں سننے کا مطلب ہے کہ آپ اس کو سرا رہے ہیں listening carefully is the best way of admiring someone کسی کی تعریف کرنے کا سرانے کا سب سے خوبصے طریقہ اس کو سننا ہے سنیے اور اس کو رسپیکٹ دیجئے آپ جب کسی کو سنتے ہیں تو آپ اس کو رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں رسپیکٹ دینا ہے بہت امپورٹنٹ طریقہ ہے کمیونکیشن کا تو سن کے بھی آپ اپنی کمیونکیشن کو بہتر کر سکتے ہیں ایسا ہی ہے اب ہم آتے ہیں ہمیں لاسٹ پوائنٹ کی طرف پور سکون رہیں سال دن بہت ضروری ہے پور سکون رہنا اگر آپ بہت جذباتی ہیں غصے میں رہتے ہیں اور بات بات پہ آپ غصے میں آ جاتے ہیں تو بچے کو آپ سے بات کرنے پرابلم ہوگی وہ اپنی چھوٹی سی بات بھی آپ سے کرنے سے گھبرائے گا لیکن اگر آپ پور سکون ہیں آپ ہسی ہوشی رہتے ہیں مسکراتے ہیں بچے کے سامنے تو اس کو آپ سے بات کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی اس کو یہ ڈرڑ نہیں ہوگا کہ میں یہ کہوں گا پتلی کیا ہو جائے گا ناظرین ان باتوں پہ عمل کیجئے اور اپنے تعلقات کو اپنے بچوں سے مضبوط کیجئے یقین کریں جیسے جیسے پر گزر رہے ہیں فیملیز بہت تیزی سے ٹوٹ رہی ہیں بلکل ہر گزرتے وقت کے ساتھ بچے اپنے والدین سے دور ہوتے جا رہے ہیں والدین بچوں سے دور ہو رہے ہیں تو بچوں نے والدین کے بغیر جینا سیکھ لیا ہے اور یہ کام بہت خطرناک کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے بچے نے اگر آپ کے بغیر جینا سیکھا ہے تو اس میں اس کا بھی بہت پڑا نقصان ہے وہ بعد میں روتا وہ آتا ہے بعد میں پشتاتا ہے یا ان کے ماں باپ کے انتقال ہو جاتا ہے تو سارے زندگی گلٹ میں رہتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا تو ماں باپ کا رشتہ مضبوط ہونا دونوں کے لیے ضروری ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی اولاد کے لیے بھی تو بلکل ہے ہمارے کتابیں آپ کیا کریں گے میں میں یہ کہوں گے کہ ہمارے اس ویڈیو پر پوری کوشش کریں کے عمل کریں اور اس کے ساتھ اگر آپ مزید پیرنٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے کتابیں آپ حاصل کر سکتے ہیں نیچے دے کے نمبر پر اور اگر آپ کسی بھی قسم کا گھر لوں مشورہ یا پیرنٹنگ کے حالے سے مشورہ چاہتے ہیں تب بھی آپ نیچے دے کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ